اے گائز ویلکم ٹو وائل رش آج کی ویڈیو میں بڑی سپیشل ہونے والی ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسے اینیمل میڈیم سائز اینیمل سے ملوانے والا ہوں ایک ایسے نوکٹرنل اینیمل سے ملوانے والا ہوں جو کہ بارہ گھنٹے دن میں سوتا ہے رات کو ایکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر ہمارے مسلم معاشرے میں اگر اس کا نام لے لیا جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ چالیس دن کی عبادتیں ضائع ہو چکی ہیں اور جو ہے چالیس دن کے لیے زبان جو ہے ناپاک ہو چکی ہے اور اس کے بارے بہت ساری ایسی انفرمیشن بہت ساری ایسی معلومات جو کہ آپ یقینن نہیں جانتے ہوں گے میں آپ کے ساتھ وہ انفرمیشن شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اینیمل جو ہے ہر طرح کی چیز کھالیتا ہے جو ہے اومنیوور اس کو کہ کھالیتے ہیں اومنیوور اس لیے کیونکہ جو ہے وہ درختوں کی چھال کھالیتا ہے پودے کھالیتا ہے بیج کھالیتا ہے چھکلیاں کھالیتا ہے کیچوئے ورمز کھالیتے ہیں اور سامپ بھی کھالیتا ہے یقینن آپ یہ چھوٹی سی معلومات سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو کون سے اینیمل سے ملوانے والا ہوں تو ٹائم کو ضائع کیا بغیر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس جانور کے پاس ٹھیک ہے سین یہ ہے کہ پکڑے کا مطلب کہ کوئی سین نہیں ہے ان دینوں میں وہ بہت کم ہوتے ہیں اور جو ہے فصلوں اگر ان کو پکڑتے ہوئے اگر پکڑے جائے ٹرائپ کے ذریعے تو پکڑا جا سکتا ہے لیکن ٹائم جو ہے کافی ویسٹ ہوگا یا میں زخمی ہو سکتا ہوں مجھے نقصام پہنچ سکتا ہے یا اس کو نقصام پہنچ سکتا ہے تو میں ایک ایسی کمیونٹی کے پاس لے کے آیا ہوں آپ کو جو کہ ہماری زبان میں ہماری ایرے میں اس کو بوریا کمیونٹی کہتے ہیں بوریا لوگ جو ہیں اس کو کھاتے ہیں اپنے خوشی کے لمحات میں خوشی کے ایونٹ میں اس کو کھاتے ہیں بہت ساری ایونٹ ہوتے ہیں جن کو وہ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ان کو گھروں میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک ایسی ہی بوریا فیملی میں لے کے آیا ہوں ان کے گھر میں لے کے آیا ہوں جہاں پہ انہوں نے اس جو ہے وائل بور کو پکڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کافی بڑا سائز ہے اس کو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ میڈیم سائز کس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور جو ہے کافی وزنی ہوتے ہیں تین سو پاؤنڈ تک ان کا وزن جو ہے وہ جاتا ہے یہ نر ہے میں آپ کو بتا دوں کہ نر کے دو بڑے دانت نکلے ہوتے ہیں باہر کو وہ ان دانتوں کو فائٹ کے لیے لڑائی کے لیے استعمال کرتے ہیں جب میٹنگ سیزن ہوتا ہے تو وہ دوسرے نروں کے ساتھ آپس میں لڑتے ہیں اور بعد میں جو ہے میٹنگ کرتے ہیں یہ گروپ میں رہنا پسند کرتے ہیں گروپ کا کیا سین ہوتا ہے جب ایک گروپ میں چھے سے تیس تک وائل بورز جنگلی سور ہو سکتے ہیں جو نر ہوتا ہے وہ اکیلہ رہنا پسند کرتا ہے لیکن میٹنگ سیزن میں وہ فیمل کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے ابھی یہ کھڑا ہو رہا ہے اس کو گصہ آ رہا ہے کیونکہ میں ابھی اس کے لیے نیا برسن ہوں تو بوریا فیملی جو ہوتی ہے وہ اگر کیونکہ یہ ایزا پیک انہوں نے رکھا ہوتا ہے اگر وہ ان کو ہاتھ لگائیں گے کچھ کھلائیں گے تو سمجھ لیں کہ اس لیے کھا لے گا اب میں اس کے نیا ہوں تو اس کو گصہ آ رہا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ تین چار کلرز میں ہوتے ہیں جس میں ریڈ ہوتا ہے بلیک براؤن اور اس کے علاوہ جو ہے ایک گری کلر ہوتا ہے یہ بھی گری کلر کا ہے اس کی جیل جو ہے یہ دو توہوں پر مشتمل ہوتی ہے اس کی خال ٹھیک ہے جو پہلی خال ہوتی ہے وہ بلکل جو ہوتا ہے جنگلی جو چوہ جس کو کانٹے والا چوہ بولتے ہیں جس کو ٹھیک ہے اس جیسی ہوتی ہے دوسری سخت ہوتی ہے جو اس کے بال ہوتے ہیں وہ کافی پانٹہ دار ٹائپ کے ہوتے ہیں جو اندر والے جیل ہوتی ہے اس کی جو سین کیا ہوتا ہے اندر والے جیل جو ہے وہ کافی نرم ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ براؤن پر رکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایک لمبی تھوٹھن ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو میں تھوڑا کھڑا کر رہا ہوں اس کی جو لمبی تھوٹھن ہے اب یہ تھوڑا سا گصہ ہو رہا ہے اور میں ٹرائے کروں اس کے ہاں یہ دیکھیں ابھی فیلال میرے ساتھ اس کی دوسری ہو چکی ہے اس کی لمبی تھوٹھن آپ دیکھیں یہ دیکھیں اپنی لمبی تھوٹھن کو کیا کرتا ہے آہ زمین میں گھڑا نکالنے کے لئے استعمال کرتا ہے پودوں کی جڑوں کو کھانے کے لئے استعمال کرتا ہے ان کے بیجوں کو کھانے کے لئے استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں ایک زبر سی انفرمیشن میں آپ کو دوں کہ وہ یہ کہ اگر دنیا کا جریلہ ترین جو سامپ ہے ایک بلیک مامبہ ہے اس کے بعد ریٹلز نیک ہے کوئی بھی سامپ اگر اس کو بائٹ کر لے اس پہ اٹیک کر لے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا وجہ کیا ہے کہ اس کا جسم ہر طرف سے چربی سے ڈھکا ہوتا ہے جو سامپ کے دان چھوٹے ہوتے ہیں وہ اس کی چربی میں رہتے ہیں زہر جو ہے چربی میں رہتا ہے اس کے گوشت سک نہیں جاباتا جس وجہ سے آہ سامپ کے وہ اٹیک ضائع ہوتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالی نے جہاں پہ مسلمانوں کے لئے ہم سب کے لئے بہت ساری چیزیں جو حلال قرار دی ہیں انہی میں سے بہت ساری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے لئے حرام قرار دی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کے لئے یہ سور جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے وجہ یہ ہے کہ سائنسی تحقیق کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری بیماریاں ہیں جن میں ہیپائٹائٹس ای ٹیبرکلوزز لیپٹوز پروزز اور اس کے بعد ٹرکنلوزز اور اس کے لئے بہت ساری دوسری خطرناک ببائیں ہیں جو کہ اس کے گوشت میں اس کے جسم میں شہ ہوتی ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دھرتی پہ بوجھ ہے یہ جہاں دیکھیں ان کو مار دے ان کو معنی نہیں چاہیے ان کا فائدہ بھی بہت ہے یہ زمین کی ذرخیزی کا باس بنتے ہیں یہ جنگلات کے پھلاو کا باس بنتے ہیں اگر میں آپ کو بتا دوں ایک مین چیز اگر یہ نہ ہو تو جو ان کے شکاری ہیں مطلب اگر یہ نہ ہو تو وہ جنگلی بھالو جنگلی چیتے جو ہے دو با کی دوسرے جنگلی جانور ہیں وہ ہمارے ایریا میں آئیں گے ہمیں نقصام پہنچائیں گے ہمارے مویشوں کو نقصام پہنچائیں گے جو ہے اس کے علاوہ ہمارے بچوں کو نقصام پہنچائیں گے تو اس لحاظ سے بھی یہ ہمارے محول کے لئے ضروری ہے قور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو فیمیل ہوتی ہے جو مادہ ہوتی ہے وہ چار مہینوں کے بعد چار سے چھے بچوں کو پیدا کرتی ہے بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کا جو پنک کلر کے ہوتے ہیں جیسے جیسے وہ بڑھتے رہتے ہیں ویسے ویسے ان کا جو سکن کلر جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی اس کا نیچرلی کلر ہے یہ دیکھیں یہ ابھی انہوں نے پیٹ بنایا ہوا ہے یہ پیٹ ہے تو پیٹ جو مطلب پالتو رکھا ہوتا ہے اس کو فیرل کہتے ہیں فیرل جو ہے ایکچولی فیرل جو اگر اس کو نیچرلی وائل محول میں چھوڑا جائے تو فیرل ہی وہ ہوتا ہے جو کہ پودوں کو اور جو ہمارے پیسٹ انوائلمنٹ کو نقصان پہنچاتا ہے یہ جس قدرتی محول میں ہوتے ہیں وہاں کا پیسٹ محول جو ہے ملکتی محول بڑا ذرخیج رہتا ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کو غصہ بھی آ رہا ہے میں کوشش کروں گا نہیں بھائی اس کو ابھی بات چل رہی ہے اس کو اومنیور اس لئے کہتے ہیں کہ یہ گھاس بھی کھاتا ہے یہ پتے بھی کھاتا ہے یہ پودے بھی کھاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ چھپکلیاں جو ہے کےچوے گڑوے اور اس کے علاوہ سام بھی کھاتا ہے یہ یہ جو ہے اس کے علاوہ یہ پتوں سے بنائے ہوئے اس طرح کا کچھ پتوں کے بنائے ہوئے گھونسلے میں رہتے ہیں اسی میں بچے دیتے ہیں اسی میں جو ہے یہ رہتے ہیں اس کو نیکٹرنل اس لیے کہا جاتا ہے نیکٹرنل اینیمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن میں بارہ گھنٹے سوتے ہیں رات کے وقت یہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور فرسلوں میں جنگلوں میں یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں بہت ساری کنٹری ریسی ہیں سپیشلی انڈیا مسلم کنٹری ہمارا پاکستان یہ سین ہوتا ہے کہ ان کا کتوں کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے یا کچھ فندے لگا کے ان کا شکار کیا جاتا ہے ان کو بڑی دردناک موت سے جو ہے تکلیف دے کے ان کو مارا جاتا ہے تو مجھے نہیں پتا وہ کونسا مذہب ہے کونسی ایسی کمیونٹی ہے جو کہ کسی جانور کو کسی انسان کو تڑپتا ہوا مرتا ہوا دیکھ کے لطف اندوز ہوتی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم نے جو ہے بعد میں حساب دینا ہے انسانیت جو صرف ہے انسانی مسلم انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے وہ جانور تک بھی محدود ہے جانور تک بھی انسانیت ہے اگر ہم کسی جانور کو ماریں گے بلا وجہ ماریں گے تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا اس وجہ سے مطلب کہ ہمیں ان جانور کو نقصان ہی پہنچانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی تکلیف اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص پرپنس کے لیے بنائی ہے ٹھیک ہے اس کا بھی ایک خاص پرپنس ہے خاص مقصد ہے باقی رہی بات کے جو ہے اس کا لینے سے چالیس دن زبان ناپاک ہو جاتی ہے آپ کے باتیں ضائع ہو جاتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیقات میں سے ایک تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی نہیں مطلب کہ چاہے گا کہ اس کی تخلیق کو برا جانا جائے یا اس کو حکارت سے دیکھا جائے ٹھیک ہے باقی وہ الگ بات ہے کہ اگر وہ آپ کے ایریا میں آ رہے ہیں آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں دین آپ کو مار سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو جو ہے بعض جگہوں پہ کھڑا نکال کے زندہ جلا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سن کے ہی رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ انسان کتنا جو ہے پتھر دل بن چکا ہے کہ جو ہے ان جانوروں کو کتوں کے ذریعے پھندوں کے ذریعے گولیوں کے ذریعے مارا جاتا ہے تڑپ تو کوئی چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کی باڈی اس کا جسم جو ہے ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں بہت سار بیماریاں ہیں اس کے گوشت میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر اس کو بیسی کھلا چھوڑ دیں گے تو اس کے جسم سے بکٹیریا جو ہے باہر نکلیں گے جراسیم جو ہوں گے وہ ان سے بہت سار بیماریاں پھیلیں گی جو کہ ہمارے میویشیوں کو ہمیں لگ سکتی ہیں تو یہ تھی وائلڈ بورڈ جنگلی سور کے بارے میں ایک شور سی اوثینٹک انفرمیشن امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو باہر نہیں نکال سکتا کیونکہ جو ہے ان بوریا فیملیز اس کو لوک لگایا ہوا ہے ورنہ میں آپ کو باہر نکال کے دکھاتا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیوز ایڈوینچر سے بھرپور اور اینیویل سے ریلیٹیڈ ریپٹائل سے ریلیٹیڈ ویڈیوز کو جانے کے لیے دیکھنے کے لیے ایک امیزنگ ٹچ کے ساتھ میرا وائل رش چینل سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور اینیمل ریپٹائلز یا برڈ کے ساتھ کسی اور لوکیشن پہ دیکھتے رہے گا وائل رش اس کو میں ہر اینیمل کو میں کس کرتا ہوں اس کو ریپٹائل کو کس کرتا ہوں اس کو میں نہیں کس کر سکتا کیونکہ یہ مطلب کہ ہماری مسلم اہدہ بھی گا مسلم یہ ملوم کہ مجھے شعبہ نہیں دے گا ٹھیک ہے تو اس کو ایز ایز اس کو حال لگا کے کوشی کروں گا کہ بائی بولتے ہیں بائی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں بائی بائی